جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا فاروق احمد اور میرے ساتھ ہیں راشد ناظرین اس وقت ہم آئے ہیں توسا کے علاقے میں کوئی سلمان کی پہاڑیوں سے آنے والے سلابی ریلے کی وجہ سے اس کی مضافاتی بستیوں کو جو نقصان پہنچا ہے آج ہم اس نقصانات کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ آپ کو مناظر دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان لوگوں کے یہاں پر پچاس کے قریب جو گھر ہیں سارے تباہ ہو گئے ہیں ہمارے اچھا کتنے گھر تھے آپ کے تقریباً اس بستی میں تقریباً ستر اسی سے زیادہ گھر ہیں آج دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ اس بستی میں جو ستر اسی سے زیادہ جو گھر تھے وہ اس سلابی ریلے کی وجہ سے سارے کے سارے گھر جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے آئے ہو ہیں اپنے اپنے شنافتی کارڈ لے کر اور یہ یہاں پر اپنے نام جو ہے وہ درج کروانے کے لیے آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ ہمیں حکومت کی طرف سے تین ٹائم کھانا جو ہے وہ تو مل رہا ہے لیکن ہمارے یہ جو گھر زمین بوس ہو چکے ہمارے ان گھروں کو دوبارہ سے اس میں رہیش رکھنے کے کابل کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی تک کوئی نہ میندہ نہیں آیا اور نہ ہی ہے ابھی تک ہمارا نام لکھا گیا ہمارا نام بھی نہیں لکھا گیا ملہ ہے ہمارے میں بہترین ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر بہتر ہے یہاں چار چار پنچ پنچ بھائی کٹھے بھی رہے ہاں اس لئے تھوڑا سا آپ کو بہتر نظر آگے وہ خریب لوگ ہیں سر ہم ایک باپ کے پنچ بھی بیٹے ہیں پھر میں نے ایک تناوبار سہل نہیں ہے ایسے ایک گھر کا اچھا یہ گھر میرا سر یہ سامنگل bijب بھائی اوان برادری سمید تو یہ نے یہاں خرق ہے یہ سارے دوست کو پتا ہوگی نا یہ بلا یہ کھنائی لگتا ہے جی دوستو یہ ہم ایک اور جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ بھی کافی مکانات گر گئے ہیں یہ پوری بستی یہ بھی یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں demonstration کوئی بھی کافی جی دیوات جی دیکھیں یہ پوری بستی یہ بھی مکمل تباہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی جی بہیا ہے یہ آپ کے بارے کی اسلام جی کیا ہے جی بھائی جان جی اسمارے مکان ڈھائیگن یہاں گھریب لوگ ہیں ہی ہڑی دار لوگ ہیں نکلے کے بچے ہیں یہ پنچ کمرہ ہی تھا ہیں یہ کمرہ میں امپر لے پاتھ ہوئے ہیں اوڑی ڈٹھا پائے ہیں یہ پنچ کمرہ ہیں ترائی کمرہ میں دیں ہی ہیں دو کمرہ میں بیٹے دیں اس 3 کمرو میں اور خوص 놀이دشم ہے لٹھوں میں اور آنسان اساو harmony کہ وہی اس ج прирوح سے کوئی الان تو مقابل آنسان اس قامرا واعج اگ Communications کوئی آنسان اساو مقابل Patient جی دوستو یہ کون سی بستی ہے بھائی جان ناڑی جنوبی میں ہم آ چکے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل گھاریوں ان کے تباہ ہو گئے ہیں یہ دیکھے پانی کی وجہ سے یہاں سے کتنے فٹ پانی تھا یہاں سے تقریباً چھ سات فٹ پانی اوپر سے ایسے گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل ان کے گھر جو یہاں سے تباہ ہو چکے ہیں یہ کچھ لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ چلیں گے یہ ان کے گھر کا وزٹ کرتے ہیں یہ کہہ رہے کہ ہمارے گھر میں بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں یہ ساتھ ہی ان کا گھر ہے تو یہ دیکھیں یہ مکمل بستی یہ تباہ ہو گئی ہے آپ کے بھائی جان کتنے گھر تھے یہ یہ ٹوٹل یہاں پہ کتنے گھر بنتے ہیں تقریباً چالیس پچاس گھر یہاں پہ جو بلکل ہی ان کی نا چھتے رہی ہیں نا ان کے کوئی دیواریں ہیں بلکل ویسے ہی کسی کے ایک دیوار کھڑی ہے کسی کی دو کھڑی ہیں تو ان کو ضرورت ہے دو تین سو گھر پہ وہاں سے تباہ ہو گیا تو ابھی آگے ہم ان کے مکان آپ کو دکھاتے ہیں یہ بستی ناڑی ہے پانی جہاں سے گزرا ہے یہ ہمارا گھر سارا پانی ادھر سے گزر کے ہے یہ سامنے ایسے پانی یہ پول سے پانی آیا ہے یہ سامنے ابھی وہ بھائی کدھر گیا ہے یہ دیکھیں گی یہ گھر کم یہ یہ گھر گیا ہے وہ دیکھو ڈائمند ہو گیا سارا یہ اندر پانچ چھ جگہ تو یہ ہمارا گھر ہے وہ سارا یہ ساتھ پور پانی تھا یہ دیکھیں گھر مکمل جو اینا توڑ چکے ہیں ابھی آپ کو ساتھ والے گھر میں بھی لے جاتے ہیں جہاں جہاں زمان پڑا تھا وہیں پہ پڑا ہوئے ہیں جی بھائی جان یہ سامنے پل سے یہ دیکھیں سامنے پل ہے یہ نیچے سے پانی آیا ہے یہ نہیں آیا تو سیدھا ان کے گھروں کا ہے یہ یہ ایک اور گھر کے اندر آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم جی بابا جی کیا ہر چالے جی طبیعہ صحت کیسی ہے یہ دیکھیں جی لوگوں کے گھر میں دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کا مکمل سمان جو ہے یہاں پہ کوئی چیز بھی ان کی جو نہیں بچی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گھر کے حالات دیکھ سکتے ہیں یہ لماریاں پانی یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو واقعی ضرورت ہے یہ ان کے گھر کے اندر یہ دیکھیں پانی کمروں کے اندر دیکھ لیں تو مجھے اندر جانے سے بھی ڈن لگ رہا ہے یہ حالات ہے کمروں کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھار ہے اس کی چھات توٹ گئی ہے یہ دیکھیں یہ مکمل گھار کا جو ان کا ہے ٹوٹ چکا ہے جی یہ دیکھیں